شکر کیسے کیا جاتا ہے اگر ہم روز مرہ زندگی کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں شخص ہمارا کوئی عزیز ہماری بہن کوئی ہماری عشتداروں میں سے ہمیں کوئی توفہ کوئی حدیعہ دیتا ہے تو ہم شکر کیسے کرتے ہیں ذرا سوچیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری شکر کا انداز سب سے پہلے شکر زبان سے کیا جاتا ہے زبان سے اس کی اس مہربانی اس کی مدد اس کے اس حدیعہ اس توفہ کو اکنالج کر کے اس کو شکر کیا جاتا ہے اور پھر دل سے شکر کہ وہ شخص جس نے وہ حدیعہ وہ توفہ وہ انام وہ معاونت کی اس کو دل سے اپنا محسن تصور کیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے بلکل یہ تصور اور خیال کیا ہے اس نے میرے مارے میں سوچا وہ اتنی دور سے اٹھا کے میرے لئے توفہ لائیا تو وہ محسن بن جاتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے یہ دل سے شکر ہے اور پھر عمل سے شکر یہ کہ وہ شخص جس نے توفہ دیا تھا اس کو توفہ لوٹایا جاتا ہے اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں سے اس کے توفے کے بساوقات اکنالجمنٹ اور اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے یہ ہمارے دنیاوی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری شکر کا طریقہ اور انتاز ہے رب رازق رب خالق رب مالک اس کے شکر کا طریقہ بھی انہی سط انہی سطوں پر کیا جاتا ہے زبان سے شکر دل میں شکر اور عمل سے شکر زبان سے شکر کیا ہے کہ نعمت کی ملتے ہی جو بھی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملے شکر کے قلمات الحمدللہ کا قلمہ اور وہ مسنون دعائیں دل میں شکر یہ ہے کہ وہ رازق وہ خالق وہ رب وہ مالک وہ رحمان وہ معز جن نعمتوں سے نوازے اس محسن اس رب کو اپنا محسن بنا لینا اس الودود کی محبت میں ڈوب جانا اس کے اس احسان کا اعتراف کر کے اس کو اپنا محبوب بنا کے والذین عامنوا شد حب اللہ کی قیفیت اختیار کرجینا یہ دل کا شکر ہے اور پھر عمل سے شکر کیا ہے عمل سے شکر یہ ہے کہ وہ نعمت جو رب نے دی ہے اس اس نعمت کو رب کے طریقے کے مطابق اس کی حدود اس کے حلال حرام کی قیود کے مطابق حاصل کیا جائے وہ نعمت استعمال کرتے ہوئے بھی رب کی احقامات اور اس کے حدود اور قیود کے مطابق استعمال کی جائے اور پھر عملی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کے راستے میں استعمال کیا جائے مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مال دیتا ہے اگر وہ رحمان رب وہ رازق مال کی نعمت سے نوازتا ہے تو مال کی نعمت کا شکر کا پہلا عملی شکر کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ مال حلال اور جائز طریقے سے کمایا جائے حرام رزق سے اجتناب کیا جائے اور مال جب آ جائے کما لیا جائے تو اس قصب حلال کو رب کے حرام کرتا طریقے ریا اسراف نمود نمائش تقبر ان حرام کاری کی طرف خرچ نہ کیا جائے اور پھر عملی شکر کا طریقہ مال کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ اس کی جنت کے خصول کے لیے بھی خرچ کیا جائے